اس کے کارکشتر کو جاننے کے بعد سپریم کورٹ کے ہم اب یہ جانیں کہ آخر سپریم کورٹ کا پھر مہت تو کتنا ہے امپورٹنس آف سپریم کورٹ کیا مہتہ ہے کتنا مہت پورن ہے بھارت بھارتی لوگتنطر جو ہے وہ جیسا میں نے بتایا نہ تو سنگھاتمک ہے اور نہ ایک آتمک ہے نائیدر فیڈرال نور یونیٹری لیکن اور جب ایسا کہا جا رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے سنگھاتمک پیوستہ کی کچھ وشیشتائیں اپنی راجنیتک پیوستہ میں لی ہیں اور ایسی ایک آتمک پیوستہ کی کچھ وشیشتائیں لی ہیں اور دونوں کا سممشن ہے جہاں تک نیائے پرکریہ کی بات ہے نیائے پالکہ کی بات ہے بھارت کا جو سروچ نیائل ہے اچھتم نیائل ہے وہاں سنگھی یہ نیائل ہے ارثت پورے دیش کے لیے ایک سروچ نیائل ہے بھارت میں کندر سرکار اور راجیوں سرکاروں کے بیچ جو شکتیوں کا ویبھاجن سمویدھان میں کیا گیا ہے تین سوچیوں کے مادھیم سے یہ سوچیوں کا جب ویبھاجن ہوتا ہے تو کتنا بھی اس میں سپشٹ ویبھاجن ہو کئی بار ایسی باتیں آتی ہیں جس سے ویبھاج پیدا ہو جاتا ہے کن کے بیچ میں سنگ اور راجیوں کے بیچ میں کندر اور راج سرکاروں کے مدھ جب ویبھاج ہوتا ہے کارکشتر کو لے کر ویشہ سوچی کو لے کر تو انتم نیرنے کس کا رہتا ہے سروچ نیائلے کا اور سروچ نیائلے سنگھی نیائلے کی روپ میں کام کرتا ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت میں جو فیڈرل سٹرکچر ہے وہ کچھ زیادہ یونیٹری ہے فیڈرل کم یونیٹری زیادہ اچتم نیائلے جو ہے وہ راجیوں کے اچ نیائلے کے ورد ایک اپیلی نیائلے بھی ہے اس کے ساتھ ہی سمدھان کے انچھیدوں کی ویاخیہ کرنے کے ساتھ اس کا سنرکشک بھی ہے اور اس مقار ہم کہہ سکتے ہیں کہ سروچ نیائلے کی آوشکتہ اور مہتو ہے سنگھی شاسن پرنالی میں آوشک ہی نہیں ورن انیوارے ہیں اس حد تک سپریم کورٹ ہماری اس پوری ویوستہ کا ایک اتیادھک مہتپورن انگ بن جاتا ہے اس کے مہتو کو ہم ویبھاجت کریں تو کچھ اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں مہتو کے ویبھاجن کو تو پہلا جیدی ہوگا تو مولک ادھکاروں کے سنرکشک کے روپ میں جیدی کاری پالکہ کسی ویاختی کے ادھکاروں کا ہنن کرتی ہے تو لیک کے مادھیم سے ریٹ کے مادھیم سے اس کی رکشہ ہوتی ہے اس کے ادھکاروں کی رکشہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سنشد یا ویدھان مندل دوارہ بنایا گیا یہ قانون یدی سروچ نیالے کی نجر میں گیر قانونی ہیں تو وہ اسے عوید گھوشت کر سکتا ہے خاص کر یدی اسے ایسا محسوس ہوتا ہو کہ یہ قانون یا یہ کاریر یا یہ آدیش کسی کے مول ادھکار کا ہنن کر رہا ہے تو ایسی استطیق میں مولک ادھکاروں کے سنرکشک کے روپ میں اس کی مہتتہ ہم سمجھ چکے ہیں بندو جو سروچ نیالے کی مہتتہ کو سپشت روپ سے ثابت کرتا ہے وہا ہے سمویدھان کے سنرکشک کے روپ میں اس کی بھومکہ سمویدھان کے سنرکشک کے روپ میں اجتم نیالے کینڈر اور راجیوں کے ویدھان مندلوں دوارہ بنائے گئے کانونوں کو اوید گھوشت کر سکتا ہے یہ سویم میں اس کی بہت بڑی شکتی ہے اور یہ شکتی اسے اتیادک مہتپورن بناتی ہے سنسد اور راجی کے ویدھان مندل کارپالی کا ویدھائی کا سدائی اس بات کے پرتی سجگ رہتے ہیں کہ ان کے دوارہ کیے گئے کوئی بھی کارے یا بنائے گئے کوئی بھی قانون سمویدھان کی بھاونہ کے خلاف نہ جا رہے ہوں کیونکہ ایسا ہونے پر سروچ نیال ہے اسے عوید گھوشت کر دے گا گلت گھوشت کر دے گا ناجائج گھوشت کر دے گا اور ایسا ہونے پر سرکار کی بڑی فضیحت ہوگی سرکار کے وشواس پر لوگوں کا جو وشواس ہے اس کو بڑی چوٹ پہنچے گی لیکن سچائی تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ ادھکار ہے عوید گھوشت کرنے کا سپریم کورٹ کو یہ ادھکار ہے کارپالی کا اور ویدھائی کا کہ دوارہ کیے گئے کاریوں پر پینی نظر رکھنے کا اپنے ادھکار کے کارن ہی سپریم کورٹ یہ سنشت کرتا ہے کہ سمویدھان کی سروچتہ بنی رہے سمویدھان کی سروچتہ سے تاتپر یہ ہے کہ سمویدھان سے اوپر کوئی نہیں اور یعنی کوئی بھی پد سے جڑا ہوا ویقتی یا ویدھائی کا یا کارپالی کا اپنے کو کہیں سمویدھان سے اوپر لے جانے کی کوشش کر رہا ہوگا تو سپریم کورٹ اس پہ دخل کرتا ہے کیندر اور راجیوں کی سرکاریں یا ویبھن راجیوں کے بیچ کسی سمویدھانک وشہ پر ایدی ویواد ہو تو انتیم جو نرنے ہیں وہ سپریم کورٹ کا ہی رہتا ہے سمویدھان کے کسی بھی ویوادہ اس پر انوچھت کو لے کر بھی اس کی ویاکھیا کرنے کا ادھکار سپریم کورٹ کو ہی ہے اور تو اور اس کی ویاکھیا انتیم اور فائنل اور ادھکارک روپ سے سبھی پکھیوں کے لیے ماننی ماننی جائے گی یہ بات سپسٹ ہے اس سے بڑا سپسٹ ہو جاتا ہے کہ ہمارا سوچتم نیائل ہے کتنا مہت پورن ہے دیش کے لوگ تانترک ویستہ میں بھی اس کی مہتہ کو نکارا نہیں جا سکتا لوگ تانترک ویستہ میں جہاں چناؤں جب تب ہوتے ہیں چناؤں سمبندی ویوادوں کی بھی گنجائی شرستی ہے تو چناؤں یاچکاؤں کی سنوائی کا جو ادھکار سروچ نیائلے کو ہے اور اس کی سنوائی کرتے ہوئے اس پہ انتیم نیرنہ دینے کا ادھکار جو سروچ نیائلے کو ہے وہ سروچ نیائلے کی مہتہ کو اور بڑھاتا ہے ایک لوگ تانتر کو مجبوط بنائے رکھنے کے لیے جروری ہے کہ چناؤں آدھکی ساری پرکریہ ویوادوں سے دور رہے اور یدی ویواد ہوں تو اس کا نیرہ کرنہ ہو اور نیرہ کرنے کرنے کا ادھکار سپریم کورٹ کو ہی ہے اچتہ نیالے کی مہتہ کو ثابت کرتا ہے اس بات سے سپشت ہے ان تینوں بندوں سے کہ اچتہ نیالے اپنی نشپکش اور سوطنطر نیائے پرنالی دوارہ نیائے پردان کر کے لوگ تانتر کی ویواستہ میں ناغرکوں کا وشواد بڑھاتا ہے اور یہی سفل لوگ تانتر کا ادھار کے بعد اچتہ نیائے کے بارے میں وستار سے سمجھنے کے بعد اب ہم تھوڑا جہاں کے راجیوں کی اور اچتہ نیائے سنگھاتم ویوسطہ میں ایک ہی ہے لیکن راجیوں کے اپنی اپنی اچھ نیائے ہیں سو اب تھوڑا ہم جوڈیشیل سسٹم ان انڈیا ایٹ اسٹیٹ جوڈیشیل سسٹم انڈیا ایٹ اسٹیٹ لیول راجی ستر پر نیائے ویوسطہ اور راجی ستر پر سروچ جو سنشتہ ہے جسے انگریجی میں ہائی کورٹ کہتے ہوں چھتیز گڑھ میں اس راجی کا ہائی کورٹ بلاس پور میں ستھ تھا بھارت کی جو ہم ویوسطہ کی بات کرتے ہیں نیائے پالکہ کی تو میں نے جیسا آپ کو پور میں بتایا تھا کہ بھارت کی نیائے ویوسطہ اکہری نیائے پالکہ کی ویوسطہ ہے اکہری نیائے پالکہ کے انترگت اچھاچے کے انترگت اچتم اشتر پر ایک اور باقی سب نیائے اس کے ادھی اسے کہتے ہیں اکہری کچھ آنیے دیشوں میں اچتم نیائے ہیں لیکن راجیوں کے بھی اپنے ستنت نیائے بھارت میں ایسا نہیں ہے بھارت کے سب نیائے اچتم نیائے کے ادھی نشت ہیں اور اس پرکار اسے اکہری ویعوستہ کہیں گے سروچ نیائے کے ادھی راجیوں کے اچھ نیائے آتے ہیں اور اچھ نیائے کے ادھی جلوں کے نیائے اس کے علاوہ دیوانی اور فوجداری نیائے آدھی آدھی آپ کو یاد ہوگا میں نے پور میں ایک فلو چارٹ کے مادیم صاحب کو ان دھانچے کو بتانے کی اچھ نیائے راجی کا پرمکھ نیائے یہ بات اس پسٹ ہے یادی اس شکتی کی بات کریں تو راجی کا پرمکھ نیائے چوبیشوہ سنشدان سنشدان کہتا ہے کہ یادی سنشد چاہے تو دو یا دو سے ادھک راجیوں یا سنگ شاہسی چھتروں کے لیے ایک ہی اچھ نیائے ستھاپت کر سکتا ہے کیونکہ راجی میں نیائے اچھ نیائے ستھاپت کرنے کا ادھکار جو ہے وہ سنشد کو ہے نیائے کی ستھاپنا اور نیائے سے سمبند تو اوستہ اس میں کسی طرح کا بدلاؤ یہ سنشد کے شکت کھیتر میں آتا ہے تو سنشد کے انمودن سے ہی راجی میں نیائے اچھ نیائے کے ستھاپنا ہوتی ہے کسی طرح کا بدلاؤ ہوتا ہے ایک سے زیادہ راجیوں میں ایک اچھ نیائے کے اپراؤدھان بھی سنشد ہی تیہ کرتا ہے چھتیز گڑ راجی کا اچھ نیائے جیسے میں نے بتا ہے بلاس پر وہاں پہ نیائے ادھیش وں کی سنکھیا مکھ نیائے ادھیش کو ملا کر گیارہ ہوتی ہے انی راجیوں کے اچھ نیائے کی کی استیتی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں گے اچھ نیائے کا نام ارثہ جس شہر میں وہاں نیائے ہے وہاں اچھ نیائے کا نام ہو جائے گا نام کے ساتھ اس تھاپنا ورش کس ورش اس تھاپنا ہوئی اس کے واضح اس کا نیائے کھیتر ارثہ اس کا area of operations اس کے جوریس دکھشن میں اس کے نیائے کھیتر میں کون کون سے کھیتر آتے ہیں کبھی کبھی ایک سے زیادہ راج بھی ہیں تو اس کا ویورن اور چوتھا جو کولم ہے وہ اس تھان جہاں پر نیائے اس تھت ہے راج کا نیائے جس اس تھان میں اس تھت ہے اس کا سپشت ہے لیکن پھر بھی کچھ نیائے کے بارے میں آپ کو جان نا ضروری ہے جیسے پہلا ہے الہاباد اچھ نیائے کا نام ہے الہاباد اسے اتر پردیش اچھ نیائے نہیں کہتے یہ آپ یاد رکھیں گا تو الہاباد اچھ نیائے اٹھارہ سو چھین سٹھ کا سمبھوتہ سب سے پرانا نیائے میں گنا جائے گا ویسے ممبئی اس کے بعد آپ پڑھیں گے وہ اٹھارہ سو باسٹ میں ستھ پت ہوا تھا لیکن الہاباد اچھ نیائے اٹھارہ سو چھین سٹھ اور اس کا جو کارک خیت رہے وہ اتر پردیش پورے اتر پردیش جو اتنا وشال راج ہے بائیس کروڑ سے جہاں کی جن سنخیہ ہے اس کے لئے ایک نیائے لے لیکن چونکہ اس کا کارک خیت بہت بڑا ہو جاتا ہے اور بھوگولک دشت سو اتر پردیش بہت وشال ہے ایک اور پراؤدھان کیا جاتا ہے سی ستی میں اور وہ ہے بینچ کا بینچ ارثات نیائے پیٹ یعنی اچ نیائے لے کے کچھ ججوں کی ایک نشط سنخیہ کو ایک اور شہر میں رکھا جاتا ہے تاکہ بھوگولک دشتی سے کوڑ تھے جن کو اپنے بیواد نپٹانے ہوں نے بہت لمبی آترائیں نہ کرنا پڑے پہلی بات دوسری بات ایک ہی کھیتر میں زیادہ لوڈ ہو جاتا ہے ایک ہی کوڑ کے اندر اس کو ویبھاجت کرنے کے نیائے پیٹ بنائی جاتی ہے جسے بینچ بھی کہتے ہیں وہ مول اچ نیائے کا ہی ایک حصہ ہوتی ہے کوئی شتن نیائے نہیں ہوتا ممبئی کے ستھاپنا کی بھی کھنڈ پیٹ ہے جو ناکپور میں پانجی گوہ میں بیٹھتی ہے یعنی اس کی دو بنچ ہیں ایک بنچ گوہ میں بیٹھتی ہے گوہ کی راج دھانی پانجی میں اور ایک بیٹھتی ہے ناکپور میں ناکپور اور بمبئی کے بیچ کی دوری ہے دی آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہے تو یعنی ناکپور میں بنچ بیٹھتی ہے تو ناکپور کے آس پاس کے کھتر کے لنگوں کو زیادہ لمبی آترہ نہیں کرنی پڑتی ان کو نیائے پانے کے لیے بہت لمبی دوری نیتہ کرنا پڑتا تو اس لیے اس طرح کے پراؤدھان کیے گئے ہیں تو آپ نے الہاباد نیالہ دیکھا اس کے بعد آپ نے ممبی اچھ نیالہ کے بارے میں جانا یہ ایسی گوہاتی کو دیکھئے گوہاتی اسم ناغالین میگھال مانیپور اور ارنانچل پردیش اتنے کھتروں کو کفر کرتا اسم ناغالین میگھال مانیپور اور ارنانچل پردیش اب اس کا ایک کارن کیا سمجھ سکتے ہیں آپ بھوگولک زشتی سے بہت وشال ہے اس کا گوہاتی کا گوہاتی اچھ نیالہ کا بھوگولک زشتی بہت وشال پر جن سنکھیا کی زشتی سے اس پورے راجیوں کی کل سن سن کم ہے تو اس لیے اچھت مانتے ہوئے اتنے بڑے اتنے سارے راجیوں کے لیے ایک ہی اچھ نیالہ دیا گیا وہ بھی گوہاتی میں لیکن ہاں ایک ارس تھائی کھنڈ پیٹ کا پراؤ دھان ہے temporary ad hoc bench in fall agartala shilong اور kohima یہاں پر temporary ad hoc یا ارس تھائی bench ارس تھائی bench سے تاج پر یہ ہے کہ جرورت پڑھنے پر گوہاتی اچھ نیال ہے کہ ایک bench کچھ سمیے کے لیے وہاں جاتی ہے اور جرورت کے معنی ہیں یدی اس خیطر کے ایک زیادہ case آگئے ہیں تو اس کے نپٹارے کے لیے وہاں آست high bench بنائی جاتی یہ آست high bench کا پہلا اداحران آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ گوہاتی ہائی کوٹ کے معاملے میں ڈلی کا جو اچھ نیال ہے وہ کیول دلی کے کشتر کو ہی دیکھتا ہے اور دلی کا کشتر آپ تو بہت بڑی جن سن دلی کی ہے اس میں بھاگولک دشتر سے بہت وشال لیکن جن سن کم لیکن دلی میں بہت زیادہ اس لئے اس کو اگلا دیکھئے کیرل کیرل اور لکش دویب کیرل کا جو اچھ نیال ہے وہاں کوچین میں نہیں ہے وہاں کی راجدھانی میں نہیں جبکہ گجرات کا راجدھانی میں ہے ہماتل پردیش شملا میں ہے جمہ کشمیر کا راجدھانی شی نگر اور جمہ میں ہے لیکن کیرل کا راجدھانی میں نہیں ہے جیسے چھتیز گڑھ کا راجدھانی رائیپور میں نہیں ہے مد پردیش کے معاملے میں بھی جو ہائی کوٹ ہے جو گوالی اور اندور میں ہوں اس کے علاوہ چنہی چنہی بھی تمیل نادو اور پانڈی چیری دو راجدھ کو دیکھتا ہے اس تھاپیت تو ہے چنہی میں لیکن پانڈی چیری کا کھیتر بھی اس کے کارکھیتر میں آتا ہے بیہار کا پٹنا میں ہے اڈیسہ کا کٹک میں ہے راجستھان اس کی اپنی جو اچھ نیالہ ہے وہ جودھ پر میں جائی پر میں اس کی کھنڈ پیٹ ہے جائی پر میں اس کی بینچ ہے راجدھانی میں بینچ ہے جبکہ مکھ روپ سے جودھ پر میں اچھ نیالہ ہے شتید گھڑ کی چرچہ میں کر ہی چکا ہوں اس کی ستھاپنا سن دو ہزار میں ہوئی تھی راجدھ ستھاپنا کے ساتھ ساتھ اور بلاست پر میں ستھ تھا ایک نظر ان راجیوں پہ ڈالیں جو انت جو تین نام ہیں میں نے پور میں بتایا تھا کہ گوہٹی ہائی کورٹ کے انتر گر چھ راج جاتے ہیں جب اس ستھاپنا ہوئی تھی انیس اور تالیس میں او سمیہ یہی ستھی تھی لیکن سمیہ کے ساتھ ساتھ کیونکہ کام بڑھتے گیا جن سنکھیا بھی بڑھتی گئی اور معاملے بھی بڑھتے گئے تو ایسی ستھی میں پھر سنسد دوارہ کچھ راجیوں میں اچھ نیالے کے ستھاپنا کی گئی اس کھتر کے پور وطر بھارت کے کھتر میں جس میں ترپورا میگھالے اور مانیپور ان تین راجیوں میں اچھ نیالے کا پرادھان کیا گیا اور تینوں میں دو ہزار تیرہ میں ورش دو ہزار تیرہ میں اگر تلہ شلانگ اور انفال ان کو اپنے اپنے اچھ نیالے ملے تو اس پر کل ستھی آپ دیکھئے کہ قریب چوبیس پچیس اچھ نیالے ہیں اور جروری نہیں کہ سبھی اچھ نیالے راج دھانیوں میں ہوں جروری نہیں کہ سبھی اچھ نیالے کی کسی کی ایک کسی کی دو اور بہت سے راجوں میں کسی آشکتہ نہیں ہے یہ وست ستھیتی آپ کو بتاتی ہے دیش کے اچھ نیالے کی ستھیتی کہاں ستھیت ہیں کب ستھاپنا ہوئی تھی اور کتنے ہیں ان کو وستار سے جانے کے بعد اب ہم آتے ہیں اچھ نیالے کے نیالے دھیش کی نیوکت کے بابت جانے مکھ نیائے دھیش کی نیوکت راشپتی دوارہ پور میں بتایا گیا ہے اور اچھ تم نیالے کے مکھ نیائے دھیش اور سممندت راج کے راج پال کے پرامر سے ہوتی راشٹ پتی دوارہ نیوکت لیکن نیوکت کے سمیں راشٹ پتی اچھ تم نیالے کے مکھ نیائے دھیش سے اور جس راج میں نیائے دھیش کی نیوکت کرنا ہے وہاں کے راج پال سے پرامرش باقی جو نیائے دھیش ہوتے ہیں ان کی نیت کے لئے راج پتی مکھ نیائے دھیش راج کے راج پال اور اس راج کے مکھ نیائے دھیش سے کنسل کرتا پرامرش کرتا پر یہ یاد رکھیں نیوکت راشٹ پتی کرتا ہے نیوکت کا ادھکار راشٹ پتی کو ہے تیسری بات یوگیت آئیں بھارت کا نگرک آئیو جو ہے وہ 62 ورش سے کم ہو کتنے سے کم 62 سے کم ہو تیسرا کم سے کم 10 ورش تک کسی نیائے یک پد پر کام کیا ہو کم سے کم 10 ورش چوتھا کسی اچھ نیائے اتھوہ دو سے ادھک نیائے لیوں میں 10 ورش تک ایڈووکیٹ رہا ہو پانچ ہوا کسی نیائے کرن کے صدس کے روپ میں 10 ورش تک کام کیا ہو یا کیند اور راجیوں کے ادھین کسی ایسے پد پر کار کیا ہو جو قانون کا گیان آوشک ہو اور چھٹھوہ یا تو خیاتی پرابت نیائے شاستری ہو وردی کا گیان تاہو تو یہ جو انتیم جو تین یو گتائیں ہیں اس کو اتھوہ کے ساتھ پڑھیں کیلئے یو گتا اہر تا چوتھا بندو ہے نیائے ادھین دوارہ شپت گرہن راشتی پتی شپت دلاتا ہے سروچ نیائے کے نیائے ادھین کو تو اچھ نیائے کے نیائے ادھین کو راجی پال شپت دلاتی کون دلاتے ہیں راجی پال اور شپت میں اسے گوپنیتا کی شپت لینی ہوتی ہے شپت میں اسے نشتہ کی شپت لینی ہوتی ہے شپت گرہن مددان کرنے دو تہائی بہمت سے پرستا پارت کر راش پتی سے پرات کرتے ہیں نیائے 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 جیش کا بھی بیتن بت سلطر کے نیمان پھار